موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سید باسط علی آج کی کہانی انتہائی امیزنگ کہانی ہے ایک لڑکی جو گاؤں کا یہ کپل ہے اور انہوں نے جو ہے شادی ان کے بال اور موچھیں پسند کر کے کی ہے ان کو ان کی موچھیں اور بالوں کا سٹائل پسند تھا اور انہوں نے محبت کی شادی کیا آپس میں اور آج تیل بھی یہ لگاتی ہیں بالوں کو کنگی بھی اور موچھوں کو بھی تیل اور تاؤ یہ دیتی ہیں اسلام علیکم جی وعلیکم سلام جی بہت مسکرار ہیں آپ دونوں ہیں شرمانے والی بات ہے شاہ جی مجھے یہ بتائیں پہلے تو میں ان سے پوچھوں گا مجھے ایک باب آپ کا نام کی ہے امجد ملک امجد آپ کا کیا نام ہے نسرین مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیسے محبت ہوئی ان سے ان کے بالوں سے محبت ہوئی اور اس کی موچھوں سے اور اس سے محبت ہوئی بالوں میں کیا پسند تھا بالوں میں کیا چیز پسند تھا اس کے بال اچھے تھے اس کے بالوں میں تیل خود لگاتی ہوں آپ خود لگاتی ہیں موچھوں کو تیل کون لگاتا ہے میں خود لگاتی ہوں پر موچھوں کو تاؤ کون لگاتا ہے میں خود لگاتی ہوں اتنی محبت کرتی ہیں آپ کے بالوں سے اور کچھ یہی کرتے ہیں بال کاٹھیں نہیں دیتی نہیں شاہ جی بالکل یہ کنچی سریں بالوں کے نزدیک بھی نی آنے دیتی کےتا ہے نائی کے پاس نہیں جاناب ایسا کیا لگتا آپ کو کیوں بچاندے اچھا ہے خوبصورت ہے سنے آپ کو ایک نام سے بھی پکارتی ہیں آپ کی شکل ان کو کسی کی طرح لگتی بھی ہے جی جی یہ مجھے امران خان سے ملتی تارا سمجھتی ہیں آپ کو یہ امران خان کی طرح لگتے ہیں جی امران خان کی طرح لگتا ہے اچھا جی امران خان کی تو موچھیں ہی نہیں کے لین شکل لینش ہے بے اس کی موچھیں ہیں تو زردہ اچھا کون ہوا یہ ہوا اچھا یہ زردہ اچھا ہوا تلاتے ہیں یہ انوکھی کہانی ہے کہ بال اور موچھیں دیکھ کے لڑکی نے شاہدی کر دی تو آپ کے گھرولوں سے نے پوچھا کہ کیوں شادی کرنی ہے آپ نے کیا کہا میں نے کہا یہ مجھے پسند ہے میں اسے محبت کرتی ہوں انہوں نے پوچھا کیوں محبت کرتی ہو پھر اس کے بال پسندے اور موچھیں پسندے گھر والوں کو یہی کہہ دیئے اس کے بال اور موچھیں پسندے ہاں جی گھر والوں کو یہی بتا دیا تھا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بال اور موچھیں تھوڑی روٹی لاکھ دیں گے نہیں نہیں کہا تو آپ مجھے بتائیں آپ کتنا خوش ہوئے کہ ایک لڑکی آپ کی دھڑی اور موچھیں دیکھ کے آپ پر فیدا ہو گئی بہت خوش ہوئی ہے مجھے یہ بھی اللہ پاک کی نعمت ہے بال موچھیں جو ہیں مرد کی جو پیچان ہیں وہ موچھیں ہیں شاہ جی آپ کو پتا ہے تو یہ اس کا شکریہ میں ادا کرتا ہوں کہ اتنے سال اس نے میرے ساتھ ابھی تک مابت کر دی جب گاؤں میں ہمیں کٹھے ہوتے ہیں تو یہی تیل لگاتی ہے موچھوں کو بھی مروڑے دیتی ابھی تو میں نے چھوٹی کر دی ہے موچھوں کو کیا دیتی ہے ایسے مروڑے دیتی ہے مرد دیتی ہے مطلب یہ بات میں کی حقیقت ہے کہ آپ کی بال اتنے گنے بھی ہیں تو یہ ان کے تیل لگانے کی وجہ ہے بلکل کتنا ایک تیل لگا لیتی ہے ان کے بالوں کو ایک بال گاتی بہت زیادہ ہوتے ہیں ایک بال ایک دن میں ایک دن میں ہر دن تیل ضرور لگانا ہے جی ہاں جی ضرور لگانا ہے آپ کے بال بھی اچھے ہیں میرے جاتے ہیں ہاں جی اچھے ہیں ماشاءاللہ ٹھیک ٹھیک ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں ان سے کتنی محبت کرتے ہیں میں ان سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں جان دے سکتے ہیں ان کے لیے انشاءاللہ جب بھی یہ بھولے گی سب کچھ ان کے لیے کٹنی بھی دے سکتے ہیں سب کچھ دے دوں گردہ سب کچھ دے دوں موچھیں سب کچھ اچھا بال 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 تو کٹانے نہیں دیتی یہ سب کچھ ان کے لیے آپ ان کے لیے ایک جان دے سکتے ہیں جی محبت بہت کرتی ہیں جی بہت انتہا آپ نے جان سے زیادہ جی جان سے زیادہ جان سے زیادہ محبت کرتی ہیں کتنا سمائلی فیسز ان کے دیکھیں کتنا ہستنے والے لوگ ہیں یہ تو آپ یہ بتائیں کہ آپ مطلب ان سے زیادہ پیار کرتی ہیں یا ان کی داری موچوں سے زیادہ کرتی ہیں سچ بتانے آپ ان سے بھی اور اس کی داری موچوں سے زیادہ کیسے کرتی ہیں زیادہ اس کے بالوں سے اور موچوں سے زیادہ کر دی ہیں ہاں جی کیا دنیا ہے کیا قوم ہے مطلب اہوہ کچھ کر لیتی ہے مطلب کہتے ہیں نا زنگی میں کچھ ہو نہیں رہا کوئی ڈیفرنٹ چیز نہیں ہے تو ہماری قوم ڈیفرنٹ لے آتی ہے اب دیکھیں بال اور موچھوں پر قربان ہو گئی لڑکی یہ دیکھیں اس بالوں پر کنگی بھی خود کرتی ہے سب کچھ خود کرتی ہے سنائے آپ دونوں جو ہیں مجھے یہ ناظرین کیونکہ میرا ہمارا دارہ بھی ہے جو ایمازون سے کھاتا ہے وہاں پہ ایسی ایسے لوگ آتے ہیں مجھے وہاں سے سٹوریز مل جاتی ہیں اس کپل نے بھی ایمازون سے کام کرتے ہیں مطلب آپ سوچ سکتے ہیں کہ گھاؤں میں بیٹھ کے بھی ایمازون پہ کام کرتے ہیں آپ نے ایمازون سے کتنے ڈالر کمائے میں نے تقریباً ایک ساسی ڈالر کمائے پہلی ارنگ کیا ایمازون کی پہلی ارنگ یعنی کہ یہ اگر سیکھ سکتے ہیں کما سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں کما سکتے ہیں لوگوں کو ایمازون سیکھنا چاہیے جی سیکھنا چاہیے جو نئی جرنیشن ہے آپ نے کتنے مہینے کا کورس کیا ہے دو مہینوں کا کتنے فیس دی تھی آپ نے تقریباً دو منت کی تیس ہزار پیار یہ دی تھی اور اب لگا اس کا فائدہ ہوا پہلی بارے بارنگی بہت فائدہ ہوا ہے یہ مجھے محسوس ہی نہیں ہوا کہ میں نے اتنی فیس دی ہے اچھا تو لوگوں کو مشوا دیں گے آپ جیسا کپل جو موچھوں داڑی پہ فیدا ہو گئے تو لوگوں کو مشوا دیں گے کہ وہ بھی وہ کیوں فائلے بیٹھے ہوئے گھر میں وہ اتنے اچھے پیسہ بھی ہے سب کچھ بھی ہے لیکن پھر بھی اور کمانے کے لیے ڈالرز میں پیسہ کمانا چاہتے ہیں ایمازون سے کمانا چاہتے ہیں تو وہیلے کیوں بیٹھے ہیں ہاں جی کمانا چاہیے کیوں وہیلے بیٹھے ہیں کمانا چاہیے کیوں نہیں کمانا چاہیے کیوں نہیں کمانا چاہیے تو آپ کیا کہیں گے امازون سکھے ہیں کیوں نہ سکھے ہیں جی سکھے ہیں کیوں نہ سکھے ہیں ہاں جی سکھیں گے کیوں نہیں سکھنا چاہیے سکھنا چاہیے سکھنا چاہیے تو دیکھیں یہ سکھ سکتے ہیں تو آپ بھی سکھ سکتے ہیں بی کامرس سے سیکھ سکتے ہیں پھر اگر آپ کی بھی سٹوری یونیک ہوئی کبھی اگر آپ نے بنانے دی تو وہ بھی بنائیں گے لیکن آن لین سیکھیں آپ سٹوری ایسے ہی مجھے ملتی ہے جو مجھے میسیج کرتا ہے کہ ہماری یہ کہانی بنائیں تو مجھے اچھی لگتی ہے تو میں بناتا ہوں آپ نے مجھے میسیج کیا میں نے کا بنا لیا جی 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 شاہ جی آپ کا شکریہ بہت بہت شاہ جی آپ کا نہیں کوئی بات نہیں تو ناظرین آپ بھی امازون سیکھ سکتے ہیں اس نمبر پہ کال کریں اور امازون میں دو مینک ایڈمیشن لیں تیس ہزار فیس ہے مجھے دیں اجازت خدا حافظ آپ کا بہت شکریہ آپ کا بھی بہت شکریہ تینکیو